بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے جو ایم سی کیوز پاسٹ اگزیمز میں آتے رہے ہیں صرف وہی شیئر کریں گے تاکہ جو ہے وہ آپ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے لیے تو آپ کی اچھ طریقے سے ہو سکے اسی طرح جو پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہے وہ اسی چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا گیا تھا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید جو ہے وہ ایڈوکیشنل اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ایم سی کیوز کی طرف تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے کہ ان ایم ایس ورڈ دا ٹول یوزڈ فار فائنڈنگ ایسی میلر ورڈ ان ڈاکومنٹ اس کارڈ یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ورڈ کی ایک فائل بھی شو کر دی ہے جس میں جس میں بتایا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریویو میں جا کر دسورس دسورس جو آپ کو نظر آرہی ہے بکسی اس کا نام ٹول کا تسورس ہے اس سے آپ جو ہے ورڈ کی فائل میں اسی طرح کا سیم ورڈ اگر آپ روڈنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تسورس جو ہے وہ ٹول اس کا استعمال کریں گے یہ پاسٹ جو پیپر میں ایم سی کیوز آیا ہوا ہے ٹوٹل نمبر آف فنکشن کیز انہا کنڈیوٹر کی بورڈ تو ٹوٹل نمبر آف فنکشن کیز کتنی ہے تو وہ ٹویلو ہے یہ ایک سکرین شاٹ جو ہے وہ کی بورڈ کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تاکہ جو ہے وہ آپ کو ذہن شین ہو جائے اس طرح آگے ہے وات اس افیشل ٹویٹر برڈ's نیم جو ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ برڈ کی تصویر آپ کو نظر آتی ہے اس کا نیم کیا ہے تو اس کا نیم ہے لیرے ٹی برڈ یہ جو ساتھ میں جس کی لیرے ٹی برڈ کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ بسکٹ بال کے پلیٹ سے انہی کے نام پہ جو ہے وہ اس کا برڈ کا نام لیرے ٹی برڈ رکھا گیا اس طرح کوئیسن ہے کہ ان ایم ایس پاور پوائنٹ سکرین گوز بلیک بائی پرسنگ وچ ایلفہ بیٹ اون دا کی بورڈ یعنی جب آپ پاور پوائنٹ پہ جو ہے وہ پرینٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو چیز جو ہے وہ پرینٹیشن سے ہٹ کر سلائٹ سے ہٹ کر کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ جب پریس بی کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کی جو سکرین ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے یعنی وہ آف ہو جاتی ہے اور آپ اپنی بات کرنے کے بعد دوبارہ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس طرح گویسٹن ہے کہ وچ شارٹکٹ تو سوچ تو نیکسٹ ورکشیٹ ٹیب ان ایکسل تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایکسل کی ایک شیٹ جو کہ ایک ہی شیٹ میں مختلف جو ہے وہ آپ ایک ہی ٹیب میں مختلف شیٹس اوپن کر سکتے ہیں تو پریس کرنے سے کنٹرول پلس پیج ڈاؤن پریس کرنے سے آپ مختلف شیٹس میں جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں جس طرح یہ شیٹ 1 ہے 2 ہے 3 ہے یعنی آپ نے ایک ہی ٹائم میں یہ شیٹس اوپن کی ہے تو آپ کنٹرول پلس پیج ڈاؤن سے آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں اس طرح آگے the name of the powerpoint can be seen on تو جو powerpoint کا جو نام آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے جو میں نے سکرین شاٹ لیا ہوئے یہ ٹاپ پہ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو title bar کہتے ہیں اس طرح question ہے which key should be pressed to start a new paragraph in MS world تو یہ MS world کی سکرین شاٹ لیا ہوئے پیراگراف کی تو اگر آپ نے new start کرنے تو آپ جہاں سے پیراگراف new start کرنا چاہیں گے آپ نے simply جو ہے وہ enter key کا word جو ہے وہ press کرنا ہے اس طرح question ہے کہ hyperlink shortcut key is hyperlink کیا ہوتا ہے basically آپ نے کسی بھی پیراگراف کے دوران کوئی اپنا link دینا ہے اس میں تو آپ hyperlink کا جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں دے دیں گے اس میں simply کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اس پر click کریں گے hyperlink کا جو آپ نے link دیا ہے تو وہ site جو ہے ورڈ کی فائل میں سے آگے دوسرے پیج میں open ہو جائے گی تو اس کی shortcut key کیا ہے اس کی shortcut key ہے control plus k آگے 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 ہے کہ time required for a computer to locate and transfer data is called اس time کیوں کہہ کہتے ہیں access time آگے question ہے کہ in ms excel one worksheet contains columns تو columns کو جو ہے وہ represent کیا گیا ہے a b c d اس طرح یعنی کہ english کے letter سے اور rose کو جو ہے وہ one two three four five یعنی کہ mathematical سے جو ہے وہ show کیا گیا ہے تو ایک worksheet میں کتنے columns ہوتے ہیں تو اس کا answer ہے 256 یعنی اے سے لے کر a letter سے لے کر آگے i5 جو ہے وہ اس تک جو آگے ہیں 256 ہمارے پاس column ہے ایک worksheet میں اس طرح آگے question ہے کہ ایک single page powerpoint presentation is called تو اس کو simply slide کہتے ہیں جو ایک single page ہوتا ہے اس طرح question ہے کہ computer processes process can only understand تو computer process only machine language جو ہے اس کو سمجھتے ہیں اس طرح question ہے کہ the uppermost bar showing the name of the application جو یہ uppermost bar ہے جو کہ کسی بھی document کا نام کو show کر رہی ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو title bar کہتے ہیں اس طرح by default the bar located at the bottom of the desktop یعنی کہ یہ جو bar ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو task bar کہتے ہیں اس طرح question ہے کہ html stand for html جو کمیٹر میں ہو کس چیز کا محفف ہے تو وہ hypertext markup language کا محفف ہے اس طرح question ہے کہ all pieces have a bios what does bios stand for تو اس کا مطلب ہے basic input output system question ہے کہ what is the common name of integrated circuit اس کا کامل نام ہے chip آگے ہے the transformation from heavy computers to pieces was made possible using micro processors ڈاکٹر سلومن ڈاکٹر سلومن ڈا ایم سی ایفی اور پاپولر تو یہ دونوں آپ کو سامنے اس کی لوگوں ہمیں نے شو کی ہیں تو یہ basically دونوں جو ہیں وہ پاپولر انٹی وائرس ہیں تو پہلا جو وائرس ہے وہ created in the bell laboratories اس طرح اس طرح کوشن ہیں کہ the combination used to permanently delete a file from windows کمپیوٹر یعنی permanent آپ جو کون سا کمپیوٹر سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو shift پلاس ڈلیٹ ہے اس طرح کوشن ہیں کہ the microphone converts the sound into یعنی جو microphone ہیں وہ sound waves کو کس میں convert کرتا ہے تو microphone basically اس کو electrical signals میں convert کر دیتا ہے ہماری ساؤنڈ کو اس طرح کوشن ہیں کہ the founder of IBM companies تو founder کا کیا نام ہے دون کا نام ہے Thomas Watson یہ جو IBM company اس کو blue whale بھی کہتے ہیں اس طرح question ہے کہ a world in a web page that when clicked opens another document تو یہ hyperlink ہے جو آگے پچھے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا world ہے جس میں ہم click کرتے ہیں تو یہ ایک further page وہ ہمارے سامنے open کر دیتا ہے data that is copied from an application is stored in یعنی آپ نے کہیں سے جو data صرف ابھی copy کیا تو کس میں store ہوگا وہ click board میں store ہوگا which material is used in making of computer chips تو computer chips کے لئے جو ہے وہ silicon جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے at the end thanks for watching اس ویڈیو کو complete دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ اور اس طرح کی مزید educational and informative ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ